اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں جی میں بہت ہی مزدار سی یہ بلکل ایزی بننے والی چائنیز فرائیڈ ریس کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی بن کر ریڈی ہوتی ہے اور اس میں کون سی چیزیں چاہیے چلیے ہم سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے مست ہے اس میں کوکنگ آئل ایک میں آدھا کپ یہ اس کروں گی اور چکن ہے یہ چکن بریسٹ اچھے سے میں نے دھو کر اس کے دیکھیں اس طرح کے پیسیز کٹ کر لیے آپ چاہیے تو اس کو کیوز میں کٹ کر لیے آپ کی مرضی ہے اس کے بعد مجھے چاہیے سویا سوز دو چمچ بھر کر دو چمچ چاہیے مجھے چلی سوز اور دو چمچ ہی چاہیے مجھے وینیگر بلکل ریسٹورنٹ ٹچ دینے کے لیے چیزیں یوز ہوتی ہیں اور تین انڈے چاہیے اور ویجیز میں ہے میرے پاس چوٹے چوٹے کیوز میں کٹ کی ہوئی گاجر ایک کپ ہے تقریباً اس کو کاٹنے کے بعد اور ایک کپ ہی اس میں شملہ میٹ جو ہے کہ اس کے بیجیوں ہیں اور امیوو کرنے کے بعد یہ دیکھیں چوٹے چوٹے پیسیز میں کاٹ کر لینا ہے چمچ بھر کر لسن کا ہے گریٹ کیا ہے میں نے اس کو اور نمک جائے گا اس میں حسبہ ضرورت اور یہ کالی مچ جائے گی اس میں حسبہ ضرورت اور یہ چاول ہیں اس کو بوائل کرنے کے ٹائم پر میں نے اس میں نمک اور صرف جسٹ ایڈ کر کر اچھے اس کو بوائل کر لیا اور فل بوائل ہمیرے آیس چاہیے چلیں اس کی تیاری جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی لوں گی اس میں ڈالوں گی میں آدھا کپ کوکنگ گوائل یہ دیکھیں جی اور جیسے یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم نے ایک چمچ بھڑا کر یہ جو ایک لسن کا ایڈ کرنا ہے اور اس کو سوتے کر لینا ہے اچھے اسے یہ دیکھیں اور یہ کام ہم نے بالکل لو فلم پر کرنا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا ہے ہو شکا ہے سوتے ابھی اس میں میں ڈالوں گی چکن اور چکن کو ہم نے اس کے اندر تب تک پک کرنا ہے کہ جب تک اس کا کلر جو ہے وائٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزددار سے یہ گھر میں مجود چیزوں سے بہت ہی کمال کے مزددار سے یہ چائنیز رائز پن کا ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں انڈے پھینٹ لیں ہیں میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا وان فورٹ ٹی سپون اس میں ڈالا ہے میں نے فوڈ کلر اس کو اچھے سے ہم نے توے کے اوپر cook کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آئل گرم ہو جائے تو انڈے ہم نے اس کے اوپر add کرنا ہے اس کو اچھے سے mix کرتے ہوئے ہم نے cook کر لینا ہے دوسری طرف ہمارا chicken جو ہے fry ہو رہا ہے یہ دیکھیں اچھے سے mix کرتے ہوئے ہم نے اس کو cook کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپنے ہتم ہو جائے ٹھیک ہے بلکل ready ہے اور دیکھیں ہلاتے ہلاتے یہ crumbs میں خود ہی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی نائسا ہمارا چکن کا کلر ہو چکا ہے اس پرنٹ میں میں اس میں گاجر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں گاجر میں نے اس لیے پہلے ایڈ کی کیونکہ یہ گرمیوں کی گاجر بہت ہی بے موسمی اور ہارڈ ہوتی ہے اس کو پہلے ایڈ کروں گے ون فورت کب میں اس میں پانی کا ایڈ کروں گی اور اس کو میں کور کر کر پانچ سے دس منٹ کیلئے چھوڑ دوں گی اتنی دیر میں ہمارا چکن اور گاجر جو ہیں بلکل ڈن ہو جائیں گے اور نیکس ٹیپ ہم بعد میں کریں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھی گاجر کوک ہو چکی ہے چکن بھی کوک ہو چکا ہے ابھی اس میں میں نے ڈالی ہے شملا مرچ یہ آل ایڈ ہی کوکت ہوتی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا جسٹ اس میں مکس کرنا ہے ابھی ڈالوں گی اس میں سپائسز نمک ڈالوں گی میں اس میں اور ڈالوں گی میں اس میں کالی مرچ اچھے سے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے کہ جب تک اس کا جو پانی ہے اچھے سے ڈرائی ہونے پناہ جائے یہ دیکھیں کتنے کلر نائس لگ رہے ہیں اور ڈالوں گی میں اس میں سویا سوس دو چمچ دو چمچ ڈالوں گی سرکا اور دو چمچ ہی ڈالوں گی اس میں چلی سوس ٹھیک ہے یہ سوسیس ڈالنے کے بعد ابھی ہم نے کرنی ہے اس کی اچھے سے مکسنگ کے جب تک اس کا جو آئل ہے وہ نہ نکل آئے ٹھیک ہے اور اس میں ہرہ پیاز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں ایڈ کر لیں اگر نہیں تو کوئی پرابلم نہیں اس کے بغیر بھی یہ بہت ہی مزیدار سے رائس بن کر ریڈی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہماری ویجیز جو ہیں اچھے سے کوک ہو جائیں آئل نکل آئے مسالے بھون جائیں تو اس پوائنٹ پہ اس میں اینڈے ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے مکسنگ کرنے کے بعد اس میں بوائل رائس ہم نے ایڈ کرنے اچھے سے ہم نے اس کو ٹاوس کرنا ہے تاکہ جو ویجیز ہیں اور مسالے آل سپائسیز جو ہیں رائس کے اندر رچھ جائیں اور یہ دیکھیں اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے بلکل سو فرین کے ساتھ اس کو کور کر کر ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس پوائنٹ پہ دم لگاؤں گی میں اس کو اور یہ دیکھیں دم کا ٹائم پورا ہونے کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے اور میں آپ کی ڈی شوٹ کرنے کے بعد اس کی فائنل لک دکھاؤں گی کہ فائنل لک میں ہمارے یہ فرائیڈ رائز کیسے بن کر ریڈی ہوئے ہیں دیکھیں جی کلرز نائس اور انڈے کا کلر د بطانہ مت بولیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے کے بعد اللہ حافظ